موسیقی میاواتی کا بیان بولی بی ایس پی سے نکالے گئے نیتاؤ کوئے سپا کا اپنی پارٹی میں شامل کرنا نہیں پڑھائے گا جنادکار راسترے کارکار ڈی باٹھک میں جے پی نٹا بولے کئی راجوں میں بھی جے پی سرکار ہے لیکن پارٹی کا بیسٹ آنا ابھی بھی باقی سی ایم چننی کا اعلان پنجاب میں پیٹرول دس روپے اور ڈیزر پاچ روپے سستہ یو پی چناؤ کی تیاری تیز وارار سے آزمگر دورے پر جائیں گے گریہ منتریہ مچھا دیش میں پھشلے چوبز گھنٹے میں آئے قریب دس ہزار آٹھ سو تیرپن نائے کورونا ماملے پان سو چوبیس سنکھ رومیتوں کی مان نمشکار پرائیم ٹی بھی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہر اترا شروعات کرتے ہیں اترا کھنٹ پولیٹن کی اترا کھنٹ کے مکہ مانتری پوشکر سنگھ دھامی آج ہارے دوار دورے پر رہے مکہ مانتری سب سے پہلے بھوپت والا استھیت جین مندر پہنچے جہاں انہوں نے جین گروہ جینہ چارے وشور رتن ساغر سوری کا شروعات لیا اور اس کے بعد کنخل استھیت جگت گروہ آشرم پہنچے جہاں انہوں نے راج راجیشور آشرم سے ملاقات کر ان کا بھی آشرواد لیا سنتو سے آشرواد لینے ہاری دوار پہنچے اترا کھنٹ کے مکہ مانتری پوشکر سنگھ دھامی نے کانگریس اور حریش راوت پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی نیتی ہمیشہ سے ہی تشٹی کرن کی رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نارین رمودی کے نیترتبوں میں وشو بھر میں بھارت کا مان بڑھا ہے انہوں نے کہا کہ اترا کھنٹ میں جو کام ہوا ہے وہ کارے نہ ہو سکتے تھے نہ ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ کدارنات میں چار سو کروڑ کے کارے ہوئے ہیں اور بھی کارے وہاں ہونے باقی ہیں جن کا کارے لگتار پرگتی پر ہے ہر اشراوت کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیکڑوں سال سے جو کام کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وہ کام وہاں دھراتل پر سرکار نے ساکار کیا ہے اچھلے دنوں میں جین مینگی کے پاس آیا تھا ان کا آثیرواد لینے کے لئے اور وہ لمبے شولہ دن پر مان بردت تھے کل ہی ان کا مان بردت سمافت ہوا ہے بس ان کا آثیرواد لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور ان کا ماردرسن بھی لیا ہے کیونکہ کٹھن سادنہ اور کٹھن تب ان کے دورہ کیا جاتا ہے اور کل ایک بڑی اچھی بات یہاں ہوئی ہے سیتامبر اور پیتامبر دونوں جو سمودائے ہیں ان دونوں سمودائے کے لوگوں نے یہاں پر دیش میں بڑتی مہنگائی کے ویرود میں آج کانگرس نے ستھانی پیٹرول پمپ پر کیندر سرکار کے خلاف حلہ بول کرتے ہوئے جم کر ویرود پردرشن کیا وہیں کانگرسیوں نے سر پر گیس سلنڈر رکھ کر ویرود پردرشن کرتے ہوئے کیندر سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی اس دوران بورشٹ کانگرس نے تا حریندر بورا نے کہا کہ بڑتی مہنگائی نے عام جنمانس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے کہ اندر سرکار آئے دن پیٹرول ڈیزل گیس سلنڈر کے داموں میں وردی کر رہی ہے جو سرکار جس نے گریبوں کی بھلائی کے لئے بات کہی اسے شبکہ شاہد سبکہ بشاہد کا نارہ دیا ڈیزل گیس کے دام اور ڈیزل پیٹرول کے دام اور جس کا اثر چطرفہ ہوا ہے ہمارے کشانوں پر عبیاء پاریوں پر چھوٹے اور جنمیوں پر اس سے شد ہوتا ہے یہ سرکار ڈبل اینڈ کی یہ بازی کی سرکار کشانوں کی ورودی ہے پردیس کانگرس کمیٹی کے ماننی ایڈیٹس سری گھنیز زودیال جی نے جو پورے پردیس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کے ورود میں جس پرکار سے پیٹرول ڈیزل سے لے کر گیس سلنڈر آدھی ساری چیزوں میں دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے ورود سروپ ہم نے جو ہے مہنگائی کم کرنے کے لئے گیس کے دام کم کرنے کے لئے پیٹرول ڈیزل کے دام کم کرنے کے لئے ہم لوگ نے یہاں پر آج کانگرس پارٹی نے ورود پردرسن کیا ہے دیش میں لگاتار بڑھ رہی مہنگائی کے ورود میں کانگرسی ایک بار پھر سڑکوں پر اترے کانگرس کارکرتاؤ نے رشکیش میں دہرادون روڈ ایک پیٹرول پم کے باہر مہنگائی کے خلاف دھرنا دے کر کہ ان سرکار کے خلاف پردرشن کیا آروپ لگایا کہ ایک طرف کورونا کی مات جنتہ پر پڑ رہی ہے دوسری اور موڈی سرکار کی مہنگائی سے گریب آدمی بھوکے پیٹ سونے کو مجبور ہو رہا ہے کانگرس کی سرکار کے سمیں چار سو پچاس روپے کا گھریلو گیس سلینڈر کی قیمت اب نو سو بیس روپے کے پار ہو چکی ہے ہیماچل کی اپ چناؤں میں کراری ہار کے بعد سرکار نے کچھ روپے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں کم کر واہ واہی لوٹنے کی کوشش کی وہاں جس سے جنتہ سمجھ چکی ہے کہ کارکرتاؤں نے جنتہ سے کانگرس کے دھرنا پردرشن میں شامل ہو کر سرکار کو ووٹ کی چوٹ سے سبق سکھانے کی اپیل کی ہے مہنگائی آج کی تاریخ میں چرمپے ہے ڈیزل پیٹرول کے دام سو روپے پار ہیں ڈسوئی گیس کے دام ایک ازار روپے کے آس پاس ہو گئے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی دل کو اتنا سمرتن نہیں ملنا چیئے کہ وہ بے لگام ہو جائے آج بھارتے جنتہ پارٹی بے لگام ہو کر سوی چیزوں کے ریٹ بڑھائی جاری ہے مہنگائی کے ریٹ بڑھتی جاری ہے بیروزگاری بڑھتی جاری ہے اس لئے اب ہم سب کو ایک جوٹ ہو کر ابھی کچھ دینوں پہلے جو الیکشن کا ریجلٹ آیا اس کو دیکھ کر ان کو سبق ملا تو انہوں نے دس روپے کم کرے اب ہم سب کو ایک اتر ہو کر پوری جنتہ کو جاگ روپ کرنا ہے آج جو ہے پردیش کومیریس کمیٹی کے آوان پر ماننی نیے گڑیش گوڈیال جی جو ہمارے ادیقشے ان کے آوان پر ایک جو ہے آج پورے اترہ خند کے اندر جترے بھی ہمارے ڈیجل پیٹرول پمپ ہے ان میں ایک دھردنا پردیشن کا کاریکرم آویجن کیا گیا ہے جس میں سارے کے سارے ہمارے کانگریس جن ایک جوٹ میں مہنگائی کے خلاب جو ہے ویروت پردیشن کر رہے ہیں بڑی بھی ڈیجل پردارتوں کی پیٹرول پردارتوں کی قیمتوں کے ویروت چاہے وہ گیس لینڈر ہو چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے وہ ڈیجل ہو چتنا جو مہنگائی بڑی ہے اس کے کاران سمسٹ ہمارے جو ہے کانگریس جن ایک جوٹ ہو کر ویروت کر رہا ہے کانگریس کے دوارہ آج پورے اترہ خند راجیہ میں سبھی ڈیجل پیٹرول پمپوں پر آج کانگریس جن پردشن کر رہے ہیں اس آسا اور امید کے ساتھ کہ شاید نریندر موڈی جی کو کدارنات آکر کے بھی تھوڑی سی ستبودھی آ جائے اور وہ جو مہنگائی کی مار انہوں نے آم آدمی کے اوپر کری ہے ڈیجل پیٹرول گیس جو تمام چیزیں آم آدمی کے خاتے پدار تھے ہیں جو نرنتر نرنتر بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اوپر اگر وہ تھوڑی سی روک لگائیں تو شاید آم آدمی جندہ رہ سکتے ہیں بہت وہی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار اور یواؤں کو دو کروڑ روجگار پرتیورس دینے کی جو بات نرنتر موڈی جی کرتے تھے آج یواؤں کا بھرم دور ہو گیا ہے آم جنتہ کا بھرم دور ہو گیا ہے جو مہنگائی کے نارے کے ساتھ ستہ میں پہنچے تھے آج چرم پر مہنگائی پہنچنے کی ویجے سے آج لوگوں نے ان کو ستتہ سے اتارنے کا کام شروع کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ریجلٹ آ رہے ہیں اپچناو میں ہی ان کو دھرتی پر لانے کا کام کیا اور یہ دھیرے دھیرے کر کے آپ دیکھیں گے ابھی اتراخنگ سہید پہنچ راجیوں کا چناو ہے وہاں پر بھاجی پا جا ستہ بہین ہوگی رڑکی میں مہنگر کانگرس کمیٹی کے بینر تلے سیکڑو کانگرس کارکرتاؤں نے اکھٹا ہو کر بڑتی مہنگائی کو لے کر ویروت پرداشن کیا مدازے کہ آج جو رڑکی چندر شیخ چوپ سیکڑو کانگرس کارکرتاؤں نے رڑکی مہنگر کانگرس کمیٹی کے بینر تلے بڑتی مہنگائی کو لے کر ویروت پرداشن کیا اور کانگرس کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ آج گیس کی قیمت ایک ہزار ہو گئی ہے مہنگاؤں کو رسوئی چلانا مشکل ہو رہا ہے اور بھاجپا سرکار نے پیٹرول کی بڑتی قیمتوں میں دس پانچ کم کر دینے سے دیش کی جنتہ کو بہکانے کا کام کرا ہے مہنگائی آج آسمان چھو رہی ہے بڑتی مہنگائی سے جنتہ بے حال ہے مہنگائی سے ترست جنتہ آنے والے دوہزار بائیس چناؤں میں بھاجپا کو سبق سکھانے کا کام کرے گی دوسری جنتہ دوسری جنتہ جنتہ سے کوئی لینا دیکھنا نہیں ہے جنتہ پرس ہے اور بیجی پی محص ہے اور سینٹل میں بھی گورنمنٹ ڈبل اچن کی سرکار ڈبل اچن کی ہوتے ہوگی یہ لوگ سامات کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں پر کے دین ہی سوپ ہیں روٹی کپڑا اور مکان اور اس باج پا سرکار نے نو سال میں ہر چیز کی قیمت کبھنی سے بھی دھائیں کبھنے زیادہ کر دی ہے وہ پیٹرول ڈیزل کے زیادہ ڈس پانچ روپے کم کر کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ جزیں بہت بڑا کیوالی کا توفہ دے دیا ہو پردھان منتری پوری دیش میں سوچھ بھارت مشن کے دہت گرام پنچ آیتوں کو سوچھ رکھنے کے لئے طرح طرح کی پریاست کر رہے ہیں لیکن پردھان منتری کے مشن کو گرام پنچ آیت تھیں گا دکھا رہی ہے وکاس کھڑ وکاس نگر کی گرام پنچ آیت کلحال کی سڑکوں پر فیلی گندگی اس اور صاف اشارہ کر رہی ہے ان سڑکوں پر فیل رہی گندگی سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے نالیا چوک پڑی ہیں لیکن گرام پردھان اس کی اور قطعی دھیام نہیں دے رہے ہیں کلحال گرام پنچ آیت کے ستھانیہ نیوازی نے فیلی گندگی کو صاف کرانے کے لئے کہا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا شکایت کے باوجود علاقے میں گندگی کا امبار لگا ہوا ہے اس ستھانیہ گرامیڑوں پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ایک ویقتی نے دس قرائے دار رکھے ہوئے ہیں اور سوچالے کی کوئی ویوستہ نہیں کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ گندگی کا امبار لگا ہوا ہے اور یہ شکایتوں کے باوجود بھی سوچالے کی ویوستہ نہیں کی گئی ہے کوئی ویوستہ نہیں ہے کوئی دیان نہیں دیکھتا کوئی ویوستہ نہیں ہے سرکار اتنا پیسہ دے رہی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے مارے ہاں آٹھ بجار لگتا ہے اس کی جو ہے پتیس لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی ہے اس پیسے کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہا جاتا ہے سفائی ویوستہ کے لیے پہلے ہمارے باس تین کرمچاری ہوتے تھے پیٹ بجار میں اور اب دو سال سے کرونا کے ویسے پیٹ جیسے بند ہوگی تو ہمارے باس ایک ہی آدمی ہے اور اس کا پیٹ بجار کا ایریا اتنا ہے کہ وہ ہفتے بر میں اس کو اکیلا آدمی نہیں کر پاتا اب کرونا کے ویسے بند ہونے کے ویسے وہ ویوستہ چربڑ آگی تو اب جیسے پیٹ لگنی شروع ہوئی ہم دوبارہ آدمی بڑھائیں گے اس خبر پر میں سر سموداتا وینود جڑ چکے ہیں وینود جس طرح سے گندگی کا امبال لگا ہوا ہے کیا کہیں گے کس کی گلتی نظر آ رہی ہے یہ سکھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرونا ماماری کا جو آثر ہے اس گرام پنچائد پر بھی پڑا ہے سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ اس گاؤں کے جو آئے ہوتی تھی وہاں لگنے والی پیٹ باجار پر ہوتی تھی لیکن کرنا کال میں جو ہے سفائی کرمیوں کو جو ہے سہلی نہیں مل پانے کے قارن گاؤں میں جو سا گندگی کا جو ہے امبال لگا ہوا ہے سفائی بیوستہ چپٹ ہو گئی ہے تو کہنے کہیں جو ہے گندگی کا جو امبال ہے وہ سفائی کرمیوں کے ہون نہ ہونے کے قارن جو ہے اس گاؤں میں گندگی کا امبال دیکھا جا رہا ہے سب سے بڑی بات آپ کو سکھا یہ بھی بتا دوں کہ اتراکھن اور ہماتچل کی شیما سے لگا ہوا یہ گاؤں ہے اور پرٹکوں کے لئے اتراکھن میں جو ہے ایک صبح سنکیت بھی دیتا ہے خوشی ہوتے ہیں اتراکھن میں پرٹک آنے کے لئے لیکن گاؤں میں پرویس کرتے ہی اتراکھن کی تصبیر بیعا کرتی ہے اس گاؤں سے کہ ستمچ اتراکھن جو ہے بندگی ایسی ہی گندگی ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہماری اس گاؤں کے گرام پردان سے ملاقع تھی ان کا کہنا تھا کہ پیٹ باجار سے بٹس لاغ روپے سالہ نہ آئے ہوتی تھی لیکن آج آئے جو ہے سمافت ہو گئی ہے جس سے سلی نہ دینے کے قرآن گاؤں میں جو ہے ساپ سبستہ نہیں ہوتا رہی ہے سامنا کرنا پڑھ رہا ہے گندگی سے ہو کے گزرنا پڑھ رہا ہے تو ان کا کیا کہنا ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر جو ہے جب لوگ اس گاؤں میں پرویس کرتے ہیں گاؤں کے واسندے جو ہیں پریسان ہیں گاؤں میں سوچلے بھلے ہی بنے ہیں لیکن سوچتہ اور سفائی کرمی نہ ہو کرمیوں کے نہ ہونے کے قرآن گم گندگی کا امبا لگا ہے کہیں کہیں جو سندیج جو پردان مطری موڈی جی کا ساپ سوچتہ جو سفائی ابھیان جو سوچتہ ابھیان سوچ بھارات میسن کا ابھیان ہے کہیں کہیں اس گاؤں میں بھی فیل خوتہ ساویت نظر آ رہا ہے وینود اس گندگی سے سنکرمڑ کا اور بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے تو ذمہ داروں کا کیا کہنا ہے جب گاؤں میں تصویروں میں ساپ بیعہ کر رہے کہ گندگی کا عالم رہے گا گندگی فیلی رہے گی تو کئی نے کہیں دینگو نالیریا جیسے بیماریوں کو دعوت دے رہی ہے یہ گندگی تو کئی نے کہیں اس پرکار سفائی بیوستہ نہیں ہوگی تو دینگو جیسے گھتک بیماریاں فیلنے کا در اس گاؤں کے درائمین کو دہشت ہے جی بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لئے تمام باتچیت کے لئے اس خبر پرمائے سے سموداتا وینو جڑے تھے ویکاس نگر سے تو گندگی گمبار لگا ہوا ہے اور تصویریں بھی دیکھ سکتے آپ کے سرحہ سے نالیا چوک ہوئی پڑی ہیں اور گندگی چاروں طرف دکھائے دے رہی ہیں نئی ٹیہری میں آج شہر کانگرس کمیٹی کی طرف سے مہنگائی کے ویروض میں بیرادی کے سائی چوک میں گیس سیلینڈر رکھوا کر دھرنا دیا گیا کانگرس شہر عدیقش دیوینڈر نوٹیال کا کہنا ہے کہ سرکار تیس مہنگائی بڑھا کر پانچ کم کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے یہ بھاچپا کی سرکار ہے یہ تم سے پینٹ کی جیب سے پچاس روپے نوچ لے گی کمیز کی جیب سے دو روپے ڈال دے گی اور کئی مہنگائی کا کام ہو گیا انہوں نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل تنگ ہے تو وہی شہر عدیقش نے کہا کہ اب جنتہ ہی اس سرکار کو اکھاڑ کر سبق سکھائے گی دھرنا دینے والوں میں شانتی پرساد بھٹ مہاویر انیال پورو پرمک ویجھے گنسولا شریمتی آشا راوت سمیت کئی لوگ موجود رہے مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور تیس روپے بڑھا کر پانچ روپے پیٹرول کا دام کم کر کے بھول رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مدد کر دی جنتہ کی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے دھوتی اتار دی اور پگڑی پینا دی تو یہ بھاجپا کی سرکار ہے یہ آپ سے پچاس روپے نوچ لے گی اور پینٹ کی جیب سے پچاس روپے نکال کر آپ کی اوپر کی جیب میں دو روپے ڈال کر بولے گی کہ لیجی ہم نے آپ کا بھلا کر دیا تو انہوں نے مہنگائی پیٹرول ڈیزل یہ سب سے جنتہ پریشان ہے گھر کا چولا مہیلاؤں کا جو ہے بہت تنگ آ چکا ہے اس سرکار سے اور ابھی سرکار کو خواڑ کر دی ستار گنج میں کانگریسی کارکرتہ نے پیٹرول اور ڈیزل کو لے کر اندسرکار پر نشانہ سادہ ہے مولیو ردھی کے ویروض میں نگر بلوک کانگریس کمیٹی کے کارکرتاؤں نے مہرانہ پرتاب چوک ستیت انڈین آئل پیٹرول پمپ ایک دیوستی ہے سانکیتک دھڑنا دیا وہیں کانگریس نیتا منجوب دیواری مہلا پردیش ادیقش نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل رسوئی گیس پر لگتار کی جا رہی مہنگائی سے دیش کی آم جنتہ کی کمر توٹ رہی ہے ساتھ ہی کانگریس کارکرتاؤں کہ اندر سرکار سے مہنگائی کو کم کرنے کی مانگ بھی کی کانگریسی نیتاوں اور کارکرتاؤں نے دیش میں لگتار بڑھ رہی مہنگائی کو لے کر نارے بازی کیا اور اپنا گصہ ظاہر کیا مہنگائی کو کم کرنے کی کلیر میں پولیس نے ایک یوک کو 3.5 گرام سمیک کے ساتھ گرفتار کلیا ہے پکڑے گئے آروپی کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر نیایالہ میں پیش کیا گیا تھانا ادیقش دھرمیدر راتھی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ چیکنگ کے دوران دونوں میں گگن ہروں کے بیچ ایک یوک سکورپیو کار کے ساتھ گرفتار کلیا گیا ہے جس کے پاس سے 3.5 گرام سمیک برامت کی گئی ہے پکڑے گئے آروپی کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کورٹ میں پیش کیا گیا ہے تھانا ادیقش دھرمیدر راتھی نے بتایا کہ آروپی کے پاس سے سمیک برامت کی گئی ہے جس کے چلتے دھاراؤں میں ماملہ درج کیا گیا ہے ہرے دھار کے رانی پورتھانا چھیتر میں ایک کچرے کے گو دام میں بھیشڑ آگ لگ گئی آگ لگنے سے چاروں طرف افرہ تفری مچ گئی سانیہ نیوازوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی جس پر تورنت موقع پر پہنچی رانی پورتھانا پولیس نے تطکال فائر بریگیٹ کو سوچنا دی موقع پر پہنچی فائر بریگیٹ نے بڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا فائر بریگیٹ کے سمیے سے پہنچنے پر جان کی کوئی حانی نہیں ہوئی وہیں فائر آفیسر مایہ پور ششوپال سنگھ نیگی نے بتایا کہ اس طرح کے عوید گو دام پر ہمارے طرف سے کارروائی کی جوا رہی ہے حالانکہ آگ پر کابو پایا جا چکا ہے ایسے میں گو دام ہماری پکڑ سے دور رہتے ہیں جیسے کہ ہی ہمیں اس کی سوچنا ملتی ہے ہم ہماری طرف سے گو دامو پر کارروائی کی جوا تھی ہیں اتراخن کی خبروں میں پھل حال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی موسیقی